دوستو یہ آدمی مرے ہوئے بھالو کے ساتھ تصویر بناتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ جو ہاتھ اس نے بھالو پر رکھا تھا اس پر معمولی سے زخم نظر آتا ہے لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے تب ہی وہ اگلے دن دیکھتا ہے کہ اس کا وہی زخم پہلے سے بڑھ چکا ہے اسے الرجی محسوس ہوتی ہے اور وہ خارش کرنے لگتا ہے لیکن وہ اپنے دوست کو نہیں بتاتا اور سو جاتا ہے اس کی الرجی دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی وہ زخم بختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا لیکن وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا تھا اس کا زخم زیادہ پھیل چاہتا ہے اور اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں آدمی ایک کٹر سے ان کیڑوں کو نکالتا ہے لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور وہ بیماری اس کے جسم کی طرف بڑھنے لگتی ہے مجموری میں اسے وہی کرنا پڑتا ہے جس میں اسے بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس نے اپنے ہاتھ کار دیا تھا وہ سارے مل کر اسی بیماری کے بارے میں سرچ کرنے لگتے ہیں اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بیماری مریض کے خون سے پھیلنے لگتی ہے لڑکی یہ سب دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پر وہی خون لگا ہوا تھا اس دنوں بعد اس لڑکی کی حالت اور بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس لڑکی کو بچانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر بیماری جاتی ہے اب ان دونوں کو اور بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو اس بیماری کا شکار تھے اب لڑکی بھاگ کر ایک جگہ زمین کو دنے لگتے کیونکہ اس کی فیملی کے لوگ اسی بیماری کا شکار ہو چکے تھے جو کہ اسی جگہ پر دفند